ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سیڈ لائنز توہینِ عدالت کیس رانہ شمیم کا اصل بیانِ حلفی اسلام آباد ہائی کورٹ کو موصول بیانِ حلفی کو سرب محل لفافے میں آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کیا جائے گا لفافے پر کانفیڈنشن کے علاوہ لکھا ہے کہ صرف چیف جسٹس کھول سکتے ہیں پاک ایران سرحت پر سیکیورٹی چاکی پر دہشتگردوں کا حملہ لانس نائک شہید آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں دہشتگردوں کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا پاکستانی سیکیورٹی فورسز دشمن اناثر کی کاروائیاں ناکام بنانے کے لیے پرعظم گردواروں کی اتیات میں خرد برد سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا مسترد پاکستان سے گردوارہ پر بندھا کمیٹی کا موقع سامنے آ گیا پاکستان سے گردوارہ پر بندھا کمیٹی نیا کاؤنٹس کا آڈیٹ اور تحقیقات کروانے کی پیش کش کی ہے کورونا وارث سے مزید تین افراد جان کی واضحار گئے دو سو پچاس نئے کیسز ریپورٹ مجموعی امواد کی تعداد 28849 ہو گئی پاکستان میں کورونا مضبط کیسز کی شرح صفر اشاریہ 67 ریکارڈ کی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ توہین عدالت کیسز سے مطالق گلگت بلتستان کی سابق چیر جج رانہ شمیم کا اصل بیان حلفی اسلام آباد ہائی کور کو موصل ہو گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں توہین عدالت کیسز سے مطالق گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانہ شمیم کا اصل بیان حلفی اسلام آباد ہائی کور کو موصل ہو گیا ہے عدالتی ذرائع کے مطابق کوریر لندن سے ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کور کو موصل ہوا ریجسٹرار ہائی کور نے سرب مہر لفافے کو ایک اور سی لگا دی عدالتی ذرائع کے مطابق رانہ شمیم کے بیان کو سرب مہر لفافے میں آئندہ سامات پر عدالت میں پیش کیا جائے گا آئندہ پیر کو دوران سامات رانہ شمیم کے بیان حلفی کے لفافے کو کھولا جائے گا لفافے پر کانفیڈنشل کے علاوہ لکھا ہے کہ صرف چیف جسٹس کھول سکتے ہیں اس سے قبل سابق چیف جج گلگت بلتستان کے خلاف توہین عدالت کے کیس میں رانہ شمیم پر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ موخر کر دیا گیا سامات بیس دسمبر تک ملتبی کر دی گئی رانہ شمیم توہین عدالت کیس کی سامات ہوئی اٹانی جرنل نے سابق چیف جج گلگت بلتستان سمیت تمام افراد پر فرد جرم آئیت کرنے کی استعدا کی سامات کے موقع پر اٹانی جرنل نے عدالت کے حکم پر رانہ شمیم کے متفرق درخواست پڑھ کر سنائی درخواست کے مطابق نو دسمبر کو نواسے نے لندن سے اصلی بیان حلفی کوریا کے ذریعے بھیجوا دیا ہے ڈاکومنٹ ملنے میں تین دن لگ سکتے ہیں سیکریٹری جرنل پی ایف پیو جے ناصر زیدی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا بیان حلفی دینے والا اگر اس کی تذدیق کر رہا ہے تو وہ شائع ہونا چاہیے بیان حلفی شائع کرنے والے صحافی نے عدالت کو بتایا کہ رانہ شمیم نے انہیں بیان حلفی شائع کرنے سے نہیں روکا چیف جسٹس نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں آپ کی اچھی ساکھ ہے عدالت آپ سے بیان حلفی حاصل کرنے کا سورس نہیں پوچھے گی لیکن یہاں سوال عدالت کی ساکھ اور اس پر عوام کے اعتماد کا ہے ہم اس معاملے کو بارن رقوامی قوانین کے تناظر میں دیکھیں گے اگر وہ ڈاکومنٹ خفیہ ہو تو کیا پھر بھی وہ بیان حلفی شائع ہونا چاہیے زیرے التوہ اپیلوں پر اس طرح رپورٹنگ نہیں ہو سکتی چیف جیسٹس نے کہا کہ رانہ شمیم کہتے ہیں کہ بیان حلفی نوٹری پبلک سے لیک ہوا ہوگا پریولیج ڈاکومنٹ لیک ہونے پر نوٹری پبلک کے خلاف انکوائری شروع ہو سکتی ہے اٹاؤنی جرنل نے شوکاس نوٹس پر رانہ شمیم کا تحریری جواب بھی پڑھ کر سنایا کہ اگر عدلیہ کی توہین مقصود ہوتی تو بیان حلفی پاکستان میں ریکارٹ کرا کر میڈیا کو دیتا رانہ شمیم کو بیان حلفی جبکہ صحافی اور دیگر کو جوابی بیان حلفی جمع کرانے کا کہا جائے یہ کیس فرد جرم کا بنتا ہے عدالت فرد جرم آیت کرنے کی تاریخ مقرر کرے بطور پروسیکیوٹر پیش ہوں گا چیف جیسٹس نے عدالتی معبن ریمہ عمر کو معبنت کی ہدایت کرتے ہوئے سمات 20 دسمبر تف ملتوی کر دی پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے میں لانس نائک شہید ہو گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے میں لانس نائک شہید ہو گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک ایران سرحد پر بلوچستان کے عبدوئی سیکٹر میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دہشتگرد گروہ نے حملہ کیا اس موقع پر دہشتگردوں سے شدید پائرنگ کے تبادے کے دوران لانس نائک زہیر احمد شہید ہو گیا تاہم جوابی کاروائی میں حملہ آور دہشتگردوں کو فرار ہوتے ہوئے بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں کے خلاف بہادری سے لڑ کر شہید ہونے والے لانس نائک زہیر کا تعلق نوشکی سے ہے پاکستانی سیکیورٹی فورسز دشمن اناثر کی کاروائیوں یا ناکام بنانے کے لیے پرعظم ہیں تاہم دشمن ایسی کاروائیوں سے بلوچستان کے امن استحکام اور ترقی کے در پہ ہے پاکستان صرخ گردوارہ پر بندھا کمیٹی نے گردواروں کو ملنے والی عطیات میں خرد برد سے متعلق بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے اور اکاؤنٹ کا آڈٹ اور تحقیقات کروانے کی پیش کش کی ہے پاکستان صرخ گردوارہ پر بندھا کمیٹی نے گردواروں کو ملنے والے عطیات میں خرد برد سے متعلق بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈا کو مسترد کر دیا ہے اور اکاؤنٹ کا آڈٹ اور تحقیقات کروانے کی پیش کش کی ہے پاکستان صرخ گردوارہ پر بندھا کمیٹی سربراہ سردار امیر سنگھ نے بتایا 2019 سے لے کر اب تک 25 کرون روپے سے زائد کے عطیات جمع ہوئے ہیں 75 لاکھ روپے سے پالکی صاحب کے لیے بس 58 لاکھ کی دو گاڑیاں 40 لاکھ روپے سے فرنیچر خریدا گیا متروکہ وقت املاک بورڈ نے ایک کرون روپے ادھا رکھے ہیں بارہ کرون روپے بندھاک میں فکس ڈپوزٹ کروائے گئے ہیں سردار امیر سنگھ نے بتایا کہ ماضی میں بارز گردواروں میں پلاسٹک کے کیش باکس ہے اور ان کی چابیاں متروکہ وقت املاک بورڈ کے ملازمین کے پاس ہوتی تھیں کرونا وائرس سے مزید تین افراد جان کی بازی ہار گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں کرونا وائرس سے مزید تین افراد جان کی بازی ہار گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 250 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان سی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے مجموعی امواد کی تعداد 28849 ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 9120 ہے ملک میں 12,89,543 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے 12,51,584 افراد صحت یاف ہوئے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 250 نئے مریض رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا مضبط کیسز کی شرح 0.67 ریکارڈ کی گئی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدین ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی تہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا آر سانہ کادیب کاؤک فارو کی نردی زلفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان